السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص الانبیاء میں ہم بعض انبیاء کے حالات میں ایسے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو ایک سے زائد دفعہ ان کے قصص میں ان کے واقعات میں ریپیٹ ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایسی دو چیزیں ہیں بلکہ تین چیزیں ہیں جو ایک سے زائد مرتبائی ہیں لیکن ان میں سے ایک چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی کے لاتھی اس سے متعلق تفسیر خازن میں کچھ تفصیلات آتی ہیں اور تفسیر نصفی میں بھی آتی ہیں ہم ان کو پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات کا متعلقہ کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی لاتھی سے متعلق ہے یہ لاتھی یعنی عصا جنتی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس کا نام علیق یا نبعہ تھا یہ تفسیر خازن کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ففٹی سیون پر آتی ہیں اور یہ لاتھی یعنی عصا کافی لمبا تھا اس کی دو شاخے تھیں جو اندھیرے میں روشنی دیتی تھیں اور یہ تفسیرات بھی تفسیر خازن کی جلد ایک صفحہ ففٹی سیون پر آتی ہیں اسی طرح تفسیر خازن کی جلد نمبر تین صفحہ ٹو ففٹی نائن پر یہ تفسیرات آتی ہیں کہ یہ عصا سوتے میں پہرا دیتا تھا اور اسی طرح ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا باتیں کرتا تھا دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا کوئن سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا تھا سامان اٹھاتا تھا زمین میں گارتے تو درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا تھا یہ تفسیرات تفسیر نصفی کی پیچ سکسٹی اے سکس ہنڈرڈ ایٹی ایٹ پر آتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے کثیر موجزات اس عصا کی برکت سے ظاہر ہوئے جس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے ابتدا کرتے ہیں سورہ طاہہ کی اس آیاء مبارکہ سے جس میں ہمیں عصا کا پہلا پہلا ذکر بلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں مصر کی طرف واپس اور یہاں پر سرد رات ہے راستہ معلوم نہیں ہوتا تو اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آتی یہ بھی اللہ کا موجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شائع نظر آتی ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتی تو اس لیے کہا کہ اِذْ رَآَ نَارًا جَبْ انہوں نے آگ کو دیکھا فَقَالَ لِي أَهْلِهِمْ كُثُوْا تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں سورہ تحا کی آیہ نمبر دس سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وادی توا میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل ان سے کلام فرماتا ہے تو یوں وہ قلیم اللہ ٹھہرے اور اسی معاملے میں آیہ نمبر سیونٹین پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَصَایَ یہ میرا عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں یعنی ٹیک لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ضرورتوں کو ظاہر فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ایک اور ضرورت کا ان پہ انکشاف فرمایا قَالَ عَلْقِهَا يَا موسیٰ موسیٰ اس عصا کو ڈال دو یعنی زمین پر ڈال دو فَعَلْقَا تو انہوں نے حکم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے زمین پر ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ اچانک ایک سامپ بن کے دوڑنے لگا اب موسیٰ علیہ السلام ایک سامپ دوڑ آئے تو نیچرل سی بات ہے ہیومن انسٹنکٹ کی بات ہے اس سے خوف محسوس کیا قَالَ خُدْحَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں اور دماغ میں یہ فیصلہ فرمائیں کہ ابھی سامپ بن جا تو سامپ بن جائے اور دماغ میں یہ فیصلہ نہ فرمائیں تو سامپ نہیں بنے گا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برین سے اب وہ کنٹرول ہوگا اس سٹیپ کے بعد ویسی وہ رکھتے آسا تو سامپ نہیں بنے گا لیکن اس نیت سے اس ذہن سے رکھیں کہ سامپ بن جا تو سامپ بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ان نشانیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فیرون کے پاس گئے اور اس کے بعد فیرون کے پاس آئے تو فیرون نے کہا تو کہا اچھا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو یہ کسی اور سورہ مبارکہ میں آیات آتی ہوں اور اگر تم سچے ہو تو پیش کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے میں کیا کیا جب پہلی پہلی دفعہ فیرون کے پاس آئے اور اسے دعوت دی تو فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصار ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اشدہا بن گیا بڑا سام ثُعْبَان تو اب اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور دفعہ اس عصار کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ عطا ہونے کے بعد موجزتاً فیرون کے سامنے سے رکھا گیا وہ تو اسے جادو ہی سمجھا تو اس لئے اس نے حکم دیا کہ اچھا یہ تو کوئی جادو ہے اور ہم اس جادو کا مقابلہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان ایک مقالمہ ہوا جسے قرآن نے بڑی تفصیل میں ڈسکس کیا آج ہمارا وہ مقصد نہیں ہے تو اس کے بعد ایک دن تیپ آیا کہ جس دن سارے لوگ کٹھے ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی طرف سے آنے والوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوگا اور فیرون کی حکومت میں جادو جو ہے وہ بڑی شیئے تھی تو اسی لئے اس نے اعلان کروایا کہ جادوگروں کو جو چوٹی کے جادوگر ہیں انہیں جمع کر کے لے کے آؤ اور اس کے بعد جب وہ فیرون کے پاس جمع ہو گئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ یہ یہ معاملہ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے لیکن اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لئے کیا معاملہ ہے تو فیرون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر دوں گا تو اس کے بعد وہ دن آیا جس دن یہ معاملہ ہونا تھا سورہ تاہا کی آیاء نمبر سکسٹی فائیو میں بھی اس کا ذکر ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں گے قالو یا موسیٰ اممہ ان تلقیہ و اممہ ان نکون اول من القا آپ پہلے پھینکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدب کی برکت سے اللہ نے انہیں ہدایت ادا فرمانی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا عدب کی اللہ کے رسول کا عدب کی تو عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القو تم پھینکو تو انہوں نے جب اپنی رسیہ پھینکی کیونکہ جادوگر تھے رسیہ پھینکی جو سامپ بن کے ہر طرف سے دھوڑنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تو جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دیں وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا تو یہ عصا کو ہم نے ایک دفعہ پھر دیکھا یہ عصا ایک عجیب صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ سامپ ظاہر ہوتا ہے جو رسیوں کو نگلتا جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سامپ ہے جو دوسرے سامپوں کو کھایا جا رہا ہے جادوگر تو جانتے تھے جو انہوں نے پھینکا ہے وہ رسیاں ہیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا ہے وہ صحیح مانا میں سامپ ہے تو یہ بات انہیں سمجھ میں آگئی اور وہ ایمان لے آئے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدَا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ تو وہ ایک واقعے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ عصا کو ہم نے دوسری دفعہ دیکھا بلکہ تیسری دفعہ دیکھا پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توہ میں پھر فیرون کے سامنے اور اب سب کے سامنے عصا جو ہے وہ ظاہر ہوا اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں ابھی رہنے لگے اور اب کئی سالوں کے بعد وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ نے مصر سے کوچھ کر جانا ہے تو اب جب مصر سے کوچھ کر جانا ہے تو اب بنی اسرائیل ہیں اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے اور پیچھے سے فیرون کا لشکر آ جاتا ہے تو بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم کیا کرے سامنے پانی ہیں اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے پانی میں جاتے ہیں تو ڈوب کے مر جاتے ہیں اور فیرون کے لشکر سے لڑنے کی تو ویسی بھی تاب نہیں ہے اس کا تو اسلحے سے لیس لشکر ہے اور ہم سیویلینز ہیں وہ تو ہمیں کاٹ کھائیں گے وہ تو منظم فوج لے کے آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکر نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس وقت بھی اللہ نے عصا میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک موجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ عَنَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے تو بہرحال یہاں پہ یوں جب دریا پھٹا نا تو یہاں بھی پانی کھڑا ہے اور یہاں بھی پانی کھڑا ہے اور پانی پہاڑوں کی مانند کھڑا ہے اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قبائل جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں سورة الشوراں میں اللہ اسے بیان فرماتا ہے پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اللہ سے پانی مانگا کہ باری تعالی یہ بارہ قبائل ہیں یعقوب علیہ السلام کی بارہ اولادوں کی بارہ نسلیں بارہ قبیلوں کی صورت میں میرے ساتھ ہیں اب ان کی پانی کی ضرورتیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں بھی اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا وَإِذِسْتَسْقَى مُوسیٰ لِقَوْمِهِ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرِ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو فوراً اس سے بارہ چشمیں بہن نکلیں گے اور ہر گروہ نے اپنے پانی کی جگہ کو پہچان لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا تو ایک پتھر پر مارا لیکن اس سے بارہ مختلف مقامات پر چشمیں جاری ہو گئے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمیں کو پہچان لیا پانی کے زخیرے کو اور پھر وہ وہیں سے پانی لینے لگے تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ اس نے یہاں سے زیادہ پانی کم پانی لے لیا وہ بارہ قبائل تھے تو ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں تھی تو ہم نے یہاں پر بھی یہ معاملہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر آیا تو یہ بھی ایک موجزہ اور آپ دیکھیں وہی عصا ہے لیکن اس سے کئی مختلف موجزیں ظاہر ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر ہم سورہ بقرہ میں حضرت دعود علیہ السلام کے بچپن کے واقعے میں ایک نبی کا ذکر پڑھتے ہیں وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا جو زمانہ تھا وہ نبی کا نام قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں تو اللہ نے صرف نبی ہی فرمایا ہے لیکن کتب متقدم یعنی پچھلی کتابوں میں تورات وغیرہ کے متعلقے سے علماء نے یہاں پر یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ان نبی کا نام شمعیل یعنی سیمیل علیہ السلام تھا تو شمعیل علیہ السلام کا زمانہ تھا اور وہ تالوت کا اور جالوت کے جنگ کا معاملہ تھا تو اس کی نشانی یہ تھی تالوت کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو تمہاری بقیاجات جالوت والے اٹھا کے لے گئے ہیں وہ جو تمہارا تابوت لے گئے ہیں اس میں جو نشانیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے واپس آ جائیں گی اور یہی اس کی بادشاہت کی علامت ہوگی اور اس پر ہم قصص الانبیاء میں بات بھی کر چکے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز حارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گی اب اس کے اندر بقیہ میں کیا تھا اس کے اوپر تفسیر کی کتابوں میں بعض چیزیں آتی ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے بقیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی تھا تو یہ بقیہ جات یہ جنگ میں لے جاتے اس تابوت میں ساری چیزیں تھیں تو وہ تابوت یہ جنگ میں لے جاتے اور اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کی ان بقیہ سے برکتیں نازل فرماتا اور انہیں فتحات سے فضہ ہوتی تو یہاں پر انبیاء کے چیزوں سے ایک وسیلہ کا ہونا اس کا بھی یہاں پر ہمیں ثبوت ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں وہ وسیلہ واپس عطا فرما دیا اور اسے لے کر پھر یہ جنگ میں اترے اور اللہ نے انہیں فتح کامرانی عطا فرمائی بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں جو عصا کا ذکر ہے وہ ہم نے کٹھا کرنے کی کوشش کی اور کچھ اور تفصیلات جو تفسیر کی کتابوں میں آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے انشاءاللہ تعالی کچھ اور چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم بار بار دیکھتے ہیں ان پر پھر اگلی دفعہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ